اسلام علیکم ویلکم ٹو کوک ویٹ مارین آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی زنگر برگر جو کہ چھوٹے سے لے کے بڑے تک سب کو بہت ہی پسند ہوتا ہے اس لئے آج میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ زنگر برگر کی ریسپی شیئر کرو تو زنگر برگر جو بنانا ہے وہ بہت سمپل ہوتا ہے بلکل ایسے ہی آپ گھر میں بنا سکتے ہیں جیسے کہ آپ بزار سے خریدتے ہیں بلکل اسی طرح سے آپ کرسپی بلکل زبردست طریقے سے بنا سکتے ہیں اس کے لئے صرف آپ کو اتنا کرنا ہوگا کہ کچھ ٹپس میں آپ کو بتاؤں گی وہ آپ کو فالو کرنی ہے یہ سب سے امپورٹنٹ سب سے پہلی جو ٹپیں آپ کو دوں گے وہ یہ کہ جو زنگر برگر زیادہ تر جو لوگ بناتے ہیں وہ بناتے ہیں بریسٹ پیس سے میں بریسٹ پیس ہی نہیں ہی use کروں گی میں use کروں گی leg پیس leg پیس یعنی leg کا bone less یہ دیکھیں یہ leg میں نے دی ہے جو leg ہوتی ہے آپ بزار میں جب چکن لیتے ہیں آپ ان کو بولیں کہ مجھے leg پیس ہے اس کو bone less کر دیں اس میں سے ہڈی جو ایک ہوتی ہے لمبی سی وہ نکال دیں اور اس کا اوپر کا پیس ہے اس کو یوں کر کے لمبا سا ان کو جب آپ یہ بولیں کہ leg کا bone less چاہیے وہ آپ کو اس طرح سے پیس دیں گے یہ میں نے دو لے لی ہے یہ آپ نے کتنا مزے کا زنگر برگر بنے گا بلکل ایسی جیسے بازار سے بنتا ہے یہ بہت امپورٹن ٹپ اج میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اس کو ضرور فالو کریں گا اور مجھے ضرور بتائیے گا آپ کا زنگر برگر کیسا بنا ہے اس ریسپی کو فالو کرتے ہوئے اور میں نے اس میں یہ لیوز دیئے ہیں یہ سلات کے پتے آئیس برگز آپ کچھ بھی لے سکتے ہیں یہ میں نے فالو کرتے ہیں یہ فالو میرے پاس یہ آگئے ہیں اور میں نے یہ ٹو بانس لے دی میں دو زنگر برگر بناؤں گی میں نے ٹو یہ دی ہیں اور ٹو ہی یہ بانس لے دی ہیں ایک ایگ لے دی ہیں اور ہم یہاں پہ آجاتے ہیں میں نے میونیز دی ہے میونیز یہ میری گھر کی بنی ہوئی ہے انشاءاللہ آگے میں اور بھی بن بھی آپ کو بنانا سکھاؤں گی اور میں آپ کو یہ میونیز بھی بنانا سکھاؤں گی تو اس لئے ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیے گا تاکہ آپ کو ان کی بھی ریسپی آپ تک پہنچ سکیں گی تو اس لئے پھر آپ کو یہ میں بن کی بھی اور یہ زنگ میونیز کی بھی ریسپی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی اگر آپ کے فیڈبیکس مجھے اچھے ملتے رہے ٹھیک ہے اور جو میں نے اس میں لیا ہے یہ میں نے لیا ہے میدہ یعنی فلار فلار میں نے 1آرف کپ لیا ہے یہاں پر میں نے کون فلار لیا ہے یہ بھی 1آرف کپ میں نے یہاں پہ لیا ہے رائس فلار ارام کے بزار میں مل جاتا ہے کوئی مشکل نہیں ہوتی آپ دکان دار سے چاہتے کہ مجھے عائس کفڈ ہے آپ کو رائے سے مل جائے گا یہاں آیا ہوں 1،1،2 کپ کچھ لیتے ہیں 1 ڈا 1.5 Jackson T.S. ملتا ہے پڑھے ملتا ہوں پڑھے ملتا ہے بہت ہی اُپنے تیز پھنجنج اگر یہاں پہ ملے گا ہے میں نے یہاں پہ لیا ہے یہ وینگر یہاں پہ 1 ٹی بل سپون ہے میں نے ورشتر شایہ شوز یہ پہ ملے گا ہے یہ بہت آرام سے بزار سے مل جاتی ہے ورستر شاایا شاوس پوڑم مزٹر پیسٹ مسترد پاوڈر گارلک پاوڈر کارلک پوڑن میں نے لیا 1.5 تی سپون آپ کو یہ ساری چیزیں میں نے موٹ کرا دیا ہے ہمارا پہلا سٹیپ ہے اس میں ہم نے ایک انڈا ہے میں نے اس پاول کے اندر توڑ لیا ہے اس میں میرے پاس فلار ہے اس کو میں نے 1 تی سپون لینا ہے 1 تی سپون فلار میں نے 1.5 کپ فلار میں نے اس میں سے ہوں اس کے governmentalżوں میں نے 1 تی سپون فلار اور اس میں نے 1 تی سپون ہوا اسے میں نے بیٹ کر لینا ہے آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس کو بیٹ کر دینا ہے کہ یہ ایک پیس سی بن جائے یہ دیکھیں بہت اچھے طریقے سے بیٹ ہو گیا ہے برکل ایک پیس سی بن جائے برکل اسی فرم میں آپ نے اس کو بیٹ کر دینا ہے نیکسٹ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہ چکن کے درم سٹکس ہم نے لیے تھے بونلیس یہ آپ نے اس کے اندر ڈال دینا ہے میں نے سائے ڈرائی انگریڈینٹس جو دیئے ہیں وہ سب میں اس میں ڈال دوں گی جو ہے وہ ون ٹی سپون یہ میں نے 1.5 ٹی سپون دیا تھا یہ سالٹ میں 1 ٹی سپون اس میں ڈال دوں گی ٹھیک ہے اور میں اس میں یہ جو بنگر ہے یہ بھی ڈال دوں گی ٹھیک ہے اور یہ وستر سائے سوس جو میں نے دی ہے یہ بیٹ کیا ہے بیٹر یہ میں اس میں 2 ٹی سپون یہ دیکھیں 2 ٹی سپون اس میں میں یہ ڈال دوں گی یہ بہت سپورٹن اور پھر اس کو اچھے سے میں ہینڈ کی مدد سے اس کو میں میکس کروں گی بہت اچھے طریقے سے ایک گھنٹہ رکھ دیں اسی طرح سے تاکہ یہ اچھے سے مسالہ اس میں میکس ہو جائے ایک شاپنگ پیک اس طرح سے لے لینا ہے جو کہ ٹرائے ہو ساف سترہ ہو اس کو آپ نے پھول لینا ہے پھر اس میں جو ہمارا جو فلار بچا ہے وہ ہم نے ڈال دیا میدہ یہ جو کون فلار جو بچا ہے وہ ہم نے ڈال دیا یہ سالٹ رائیس فلار ہے وہ اس میں ڈال دیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو یوں کر کے اپر کرنا ہے اور اس پرچھے سے میکس کر رہنا ہے یہ بھی آپ ایک سائٹ پر کر کے رکھتے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ جیسے آپ نے جو میری نیشن ہو گئی ہے ایک گھنٹہ ہو گئے اس کو رکھا ہوا اب میں اس کو نکالوں گی اس کو آپ نے اس میں رکھ دینا ہے ٹھیک ہے اس نیا سے پلیٹ میں ٹھیک ہے یہ کچھ یہ دوسرا سپیشل ٹپ میں آپ کو بتانے لگی ہوں یہ آپ نے یوں کر کے اس کو آپ نے نکال لینا ہے ٹھیک ہے ایک پلیٹ میں ٹھیک ہے جیسے یہ ہے ون ٹیبل سپن یہ کو ذرا سا آپ نے اس کے اوپر سے ڈالنا ہے اور اس کو بڑا سر ٹپ کرنا ہے دیکھو اسی طرح سے ٹھیک ہے ٹپ کرنا ہے اس کو چینج کرنا ہے اس کرو اس کو اٹھے کر کے اس کو پھر ٹپ کرنا ہے اس کے پر بھی ہلکا ساں ڈال دیں اس کی وجہ کیا ہے ہم اس کے اندر ڈپ نہیں کریں گے ٹھیک ہے ایک پیٹر کے اندر ڈپ نہیں کریں گے اس کو یوں کر کے ٹپ کریں گے اب ہم کیا کریں گے ہم نے یہ جو شاپنگ بیگ میں ہم نے یہ جو ڈرائی گریڈینس ہم کیا کریں گے اس کو اب ہم سائٹ پہ کرتے ہیں یہ ڈرائی گریڈینس اپنا پہلے ہینڈ واش کر لیں آپ ڈرائی کر لیں ڈرائی کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ شاپنگ بیگ کو اس طرح سے آپ نے کھولنا ہے ٹھیک ہے اور آپ نے یہ ایک پیس انام سے اٹھا کے ابھی صرف ایک پیس اٹھا کے آپ نے اس کے اندر پھلا کے لگا دینا ہے ٹھیک ہے اب آپ اس کے اندر یہ ڈالیں گے آپ نے اس کے اندر اپنی ہاتھ نہیں ڈالیا ٹھیک ہے مکس کرنے کے لئے آپ کیا کریں گے یوں ایک میں آپ کو دکھا دیکھتے ہیں اچھے طریقے سے یہ آپ نے در سے یوں لینا ہے شاپنگ بیگ اور ایک کورنر سے اٹھانا ہے اور یوں پھر دوسرے کورنر سے آپ نے بیک کو اٹھانا ہے اور پھر یہ پس اس ہی طرح کے آپ نے اس کو میکس کرنے ہی بداؤ ہینڈ ڈیوزن ہینڈ ڈگیوزن ہینڈ ڈگیوزن آپ نے ایک ٹرائے پلیٹ لے دینا ہے میں نے ٹرائے پلیٹ لے دینا ہے ٹھیک ہے اس کے لئے آپ نے یہ نکال کے اس کو ہلکا سا جھاڑنا ہے اور اس کے اوپر رکھ دینا ہے ٹھیک ہے یہ جہاں نہیں لگا وہاں آپ ہاتھ سے لگا دیں ٹھیک ہے اسی طرح سیکنڈ والے کے ساتھ بھی ہم یہ ہی کریں گے بیٹر ہے جو ہمارے پاس بچا ہوا ہے اب ہم یہ سارا یوز کر دیں گے اس کے اوپر پھر سے دوبارہ سے آپ نے اس طرح سے اس کی کوٹنگ کرنی ہے ایسے پھر اس کو پلٹائیں آپ دوبارہ سے پچا ہوا سارا جو بھی آپ کے پاس بچا ہوا ہے آپ نے وہ سارا اس کے اوپر ڈال دینا ہے سارا یوز ہو جائے گا یہ ایک ایک دو میں یوز ہو جائے گا اور اگر آپ چار بنا رہے ہیں تو آپ دو ایک یوز کر لیے گا اس طرح سے کانٹرٹی ہر چیز کی بھرا لیے گا یہ دیکھیں دس کریں گے اس کو دس کا طریقہ وہ ہی ہے کہ آپ نے شاپر لینا ہے اس کے اندر آپ پہلے پہلے اپنے ہینڈ واش کر لیں پھرائی کیے تو دوبارہ سے میں اس میں یہ کھولوں گی ایک اٹھاؤں گی اور دوبارہ سے اس میں ڈالوں گی اس طرح سے ڈال دیا آپ اس کو یہ اوپر سے ہینڈ کروں گی اور سٹا سے نکس کروں گی ٹھیک ہے نکس ہو گیا ایک اور کھین پلیٹ لے لیتی ہوں میں اپنے پاس ٹھیک ہے اس کو نکال اس کو یہ کرکے میں اس سے یہ دوبارہ سے اس کو نکالتی ہوں اچھے سے پہنچے ٹرن کر لیتی ہوں میرے ہاتھ رائے ہیں تو اس میں مسئلہ نہیں ہے ہینڈ آننے کا اندر کیونکہ میرے ہاتھ بلکل رائے ہیں ایک بیٹر اگر لگا ہوتا تو پھر مشکل ہوتا ملے ٹھیک ہے یہ اب اسی طرح سے یہ تھا اور اس میں میں نے آئیل ڈال دیا ہے اور آئیل میرا گرم بھی ہو گیا بہت زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے آئیل یہ آپ نے ایک اس طرح سے دال دینا ہے اور دوسرا اس طرح سے ڈال دینا چاہیے اس کو ڈال کے آپ نے اس کو ڈھلانا نہیں ہے ٹھیک ہے بہت کچھ پہ نہیں لگانا صرف اس کو ڈال کے آپ نے یہ بہت امپورٹن سٹپ ہے یہ اس کو بھی نوٹ کر لیے گا اس کو ڈھک کر آپ نے اسی طرح سے پانچ منٹ دو منٹ جیسے آپ کو لگے کہ یہ ہلکا سا ریڈ ہونے لگیا ہے آپ کھول کے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو اپنے ایک دو منٹ کے لئے تو بلکل بھی نہیں چھڑنا اس کو فرائی ہونے دینے ٹھیک ہے یہ دیکھئے ایک دو منٹ ہو گئے ہیں اس کو ہم اس کو کھولیں گی اور اس کو اپنے سائز چیز کریں گے دیکھتا زبردست color آگیا اس کو بلکل ایسے بہتر ہیں اب آپ نے اس کو دوبارہ سے بھاٹتا ہے اس کو رکھ دیں گے یہ دیکھتا ہے تو انٹھار ہو گئے ہیں ملک کو کھولتی ہوں میں ایک پلیٹ سے ٹشو رکھ دیئے ہیں اس کے اندرل میں یہ چکن کے پیسے ڈال دیکھیں اب یہ میرے چکن فرائی ہو گئے ہیں اور بس اب یہ میرے بند کو بھی میں نے ہلکا سا گرم کر دیا ہے ہلکے سا دوے پر گرم کر دیئے ہیں اب بس کیا کرنا ہے آپ کو سیمپل سیمپل اس کو اسیمبل کرنا ہے ملک کو سیمپل سا دیئے ہیں موسیقا زنگر برگر تیار ہو گیا ہے اور اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبائیے گا تاکہ آپ کو میری لیٹس ویڈیوز مل سکے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ